بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کاروائی ٹوکنے کی درخواست مسترد کر دی دو صفات پر مشتمل فیصلہ میں کہا گیا کہ درخواست گزار سمیت کوئی بھی فریق ہو اس کا فیر ٹرائل کا حق متاثر نہیں ہونا چاہیے تفصیلی فیصلہ بات میں جاری کیا جائے گا وفاقی حکومت کا نیت گوکیز بھیجنا درست ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے مختصر فیصلے کے مطابق انکوائری کمیشن کی تشخیل درست تھی قیمت کا تائین کرنا ہمارا نہیں ایگزیکیٹیو کا اختیار ہے وفاقی وزرہ فیصلے پر بھیان پازی نہیں کریں گے فیصلے میں چینی کمیشن پر عمل درامت کے لیے وزیر آزم کے معاون خصوصی برائے احتساب اور داخلہ شہزاد اکبر کو تفویز کرنا اختیارات غیر قانونی قرار دے دیے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں مزید کہا گیا کہ وفاقی کابینہ کا شہزاد اکبر کو اپنے اختیارات تفویز کرنا خلاف قانون ہے کابینہ کا شہزاد اکبر کو اختیارات دینا سپریم کورٹ کے اقامات کی خلاف ورزی ہے واون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ چینی کمیشن ریپورٹ پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمران خان ایک بار پھر سرخرو ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے چینی کمیشن کی ریپورٹ کے فیصلے پر رد عمل میں شہباز گل نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ عدالت نے شگر ریپورٹ پر حکمیں امتنائی خارج کر دیا کپتان ڈٹ کر کھڑا ہے اور انشاءاللہ اس کام کو منطقی انجام تک پہنچائے گا پاکستان میں بہت کچھ پہلی بار ہو رہا ہے کیونکہ کرسی پر خان بیٹھا ہے کوئی عام عوام کے مفاد کا سوداگر یا سودے باز نہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سرورا سرطار افتر مینگل کہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے بھی کوئی آیا تو ضرور بات کریں گے مگر حکومت میں واپس جانا اب میرے بس کی بات نہیں اپوزیشن نے ہماری بات سنی پریس کانفرنس کرتے ہوئے سرورا بی این پی اختر مینگل کا کہنا تھا کہ حکومت سنجیدہ ہے تو بلوچستان کے مسائل حل کرے مسائل حل ہوں تو پورا بلوچستان پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے گا حکومت نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کیوں بنے حکومت سے اتیاد میرے خان میں پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ہی کبھی ایسا ہو کہ فلور او ڈا ہاؤس کسی نے جو ہے حکومت سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہو خاموشی میں کیا ہو رات کے اندھیرے میں کیا ہو ویٹس اپ پہ کیا ہو یا ٹویٹر پہ کیا ہو ملوسان نیشنل پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جس نے یہ اعلان کیا اس سے پہلے ہم ان کو وان کرتے رہے بارہا ان کو وان کرتے رہے جب وہ ہمیں مذاکرات کیلئے آئے تو ہم نے اپنے خدشات کا احضار کرتے رہے نائنٹین سیونٹی تھری سے لے کر بلوسان میں جو ہے انہوں نے اکھٹے حکومت کی اکھٹے اپوزیشنل میں رہے ہیں نائنٹی تھری میں مولانو واسع بھی ساتھ تھے ہمارے میں ان کا اپوزیشنل لیڈر بھی تھا اور اس کے بعد حکومت جب بنی ہمیں اکھٹے رہے ہیں ابھی بھی بلوسان میں اگر اپوزیشن میں ہیں تو دو بڑی جماعتیں جماعت علماء پاکستان بلوسان بلوسان نیشنل پارٹی اور پی کے میں اپوزیشن میں بیٹھے ہیں باقی تو سب حکومت میں ہیں سیاسی لوگ ہیں ہم نے نہ اور اچھا ایک بات واضح کروں میں جب میں نے اعلان کیا اس وقت بھی ہم آزاد بینچنس پر بیٹھے ہوئے تھے اپنے مطابق رکھے اب بھی ہم آزاد بینچنس پر بیٹھے ہوئے بلوسان کے حوالے سے ہم آج بھی میری بات ہوئی تھی مولان صاحب سے اپوزیشن نے ہمیں چاہا ہمیں بلایا ہماری باتیں سنی بلکل بات کرنے کیلئے تیار اور اسی طرح اگر کوئی بھی آتا ہے حکومت کی طرف سے اپوزیشن کی طرف بھی کافی آئی ہیں وہ بھی ان سے بات کر سکتے لیکن حکومت میں جانا اب وہ شاید میرے اپنی ذات کی بس میں پارٹی کی سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا فیصلہ اور آپ کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے ہمارے دوست بلوسان کی جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہماری سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا فیصلہ کو فرد وائد اس کو نہیں تبدیل کر سکتا اگر حکومت واقعی ان معاملات میں دلجسپی رکھتی ہے اور سیریس ہیں وہ بلوسان کے جملہ مسائل کو حل کر لیں بی این پی نہیں پورا بلوسان جو ہے پی ٹی آئی جوائن کر لیں جمعیت علماء اسلام فی کے سربرام مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا آپشن موجود ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کا عمل شروع کر دیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ اٹھارویں ترمین این ایف سی ایوارڈ میں اگر رد و بدل کی جائے گی ہم پر نیب یا احتساب کا دباؤ نہیں احتساب سیاسی ہتھیار ہے جو اپوزیشن کے خلاف استعمال ہو رہا ہے ہماری تحریک کے دوران ہی کرونا کا مسئلہ آئے اور آپ نے دیکھا کہ جو ہی ملک میں کرونا وبا ڈیکلیئر کر دیا گیا ویاسی سطح پہ تو ہم نے کہا جی کہ ہمارے جگڑے سیاسی تھے اور تصادم سیاسی تھا یہ مسئلہ انسانی ہے اور یہ طبی مسئلہ ہے اس پہ ہمارا رضاکار ہمارا کارکن ہر سطح پر انتظامیہ کے ساتھ دعون کرنے کے لئے تیار رہے گا تمام چیزوں سے ہم سیاسی سرگرمیہ معطل کر دی مدارس ہم نے بند کر دی انتہانات ہم نے روک دی مساجد کے حوالے سے مشترکہ حکمت عملی اور اسی اپیز تیہ ہو گئی اور ہم اس پر مکمل اب تک بھی پابندی کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کے وجہ سے ملک سیاسی نظام میں دات تل آیا لیکن اس تاتل کی آڑ میں جب حکومتی سطح پر غیر جمہوری فیستے ہونے لگے اور اس سے انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا تو ہمیں بھی مجبوراں پھر محدود پیمانے پر سرگرمیہ شروع کرنے کا مجبوری ہوئی اور ہم نے تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ رابع کا عمل شروع کیا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح خیبر پشت مخواہ میں اور آج بلوجستان صبح کی اپوزیشن پارٹیاں اور اس طریقے سے دوسری صبحوں میں دوسری جماعتی بھی آل پارٹیز کر رہی ہیں یہ باہبی روابط کا ایک عمل ہے جب ہم تمام متفقہ نکات پہ ہر صبح کے لوگ پہنچ جائیں گے تو پھر مرکزی سطح پر ایک آل پارٹیزی طرف ہم جائیں گے اور اس طرف ایک ماحول ہم بنائیں گے تو انشاءاللہ الرزیز ان حالات میں جتنا کچھ پوزیشن کے پر ہر فارم پر ہو سکتا ہے اور آپ آدمی کی جو ہم تب جمالی کر سکتے ہیں اس کی نمائندگی کر سکتے ہیں اس میں ہم میدان میں آگئے ہیں اور انشاءاللہ الرزیز یہ عمل آگے پڑھے گا یہاں پر افسوسنا خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں جامعہ بنوریہ کے مفتیر نعیم انتقال کر گئے ہسپتال لے جاتے ہوئے والد کا انتقال ہوا ان کے بیٹے نے تصدیق کر دی افسوسنا خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جامعہ بنوریہ کے مفتیر نعیم انتقال کر گئے ہسپتال لے جاتے ہوئے والد کا انتقال ہوا بیٹے مفتیر نعیم نے تصدیق کر دی مفتیر نعیم دل کے آرزے میں مبتلا تھے جامعہ بنوریہ کے مفتیر نعیم انتقال کر گئے ہسپتال لے جاتے ہوئے والد کا انتقال ہوا بیٹے مفتیر نعیم نے تصدیق بھی کر دی اس حوالے سے مفتیر نعیم دل کے آرزے میں مبتلا تھے اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے ہمارے بیولوز چیف ملک منبر حسین سے ملک منبر حسین کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے عجیب جواد یہ خوف ناک خبر جو ہے سامنے آئیے مولانا جید آلے مدین مولانا مفتی محمد نعیم دنیا فانی سے پوچھ کر گئے ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے اور اس حالے سے ان کے بیٹے مفتی نامان نے مقیدہ تحضیق کر دی ہے ان کے بیٹے مفتی نامان کا کہنا ہے کہ والد کو ہارٹ ٹیک آیا ہے اور اسپتال لے جاتے ہوئے وہ راستے میں دم توڑ گئے تھے سامنے مفتی نعیم آرزہ کلب اور سانس کی تقلیف میں کافی عرصے سے مختلا تھے اور رمضان المنبارک کے دوران بھی انہیں یہی تقلیف ہوئی تھی اور اسپتال بھی لے جائے گیا تھا جہاں گئے ایڈمٹ بھی رہے سامنے مبادرہ صحتیاب ہونے کے بعد گھر منتقل ہو گئے تھے اب روبو صحت سے مفتی نعیم مگر دل اور اساس کی تقلیف میں وہ سر مبلا رہتے تھے مبلا رہتے تھے اور تاہم اب جو ہے یہ افسوسنا خبر سامنے آئی ہے کہ مفتی نعیم جو کہ جامعہ بنوریہ سائٹ ٹاؤن کے مرتلن سے سربرات ہے آج ان کا انتقال ہو گیا ہے یہ ایک افسوسنا خبر جو ان کے چانے والے ہیں ان کے ماننے والے ہیں ان کے لئے یہ افسوسنا خبر جامعہ بنوریہ کے مفتی نعیم انتقال کر گئے اسپتال لے جاتے ہوئے والد کا انتقال ہوا بیٹے مفتی نعیم نے تصدیق بھی کر دی بہت شکریہ قراشی سے ملک پنور حسین اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ جامعہ بنوریہ کے مفتی نعیم انتقال کر گئے اسپتال لے جاتے ہوئے والد کا انتقال ہوا بیٹے مفتی نعیم نے تصدیق کر دی اس حوالے سے مفتی نعیم دل کے آرز میں مبتلا تھے جبکہ انہیں ہسپٹل لے جایا جا رہا تھا کہ مفتی نعیم انتقال کر گئے جامعہ بنوریہ کے مفتی تھے نعیم انتقال مفتی نعیم انتقال کر گئے اسپتال لے جاتے ہوئے والد کا انتقال ہوا ان کے بیٹے مفتی نعیم نے اس بات کی تصدیق کی مفتی نعیم کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ مفتی نعیم جو کہ دل کے آرز میں مبتلا تھے ان کا علاج بھی چل رہا تھا پریٹمنٹ بھی چل رہا تھا کہ پھر سے ایک دفعہ دل میں تکلیف ہوئی جس میں انہیں ہسپٹل لے جا رہا تھا ان کے بیٹے مفتی نعیم نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ والد کا انتقال ہو گیا جامعہ بنوریہ کے مفتی نعیم انتقال کر گئے ہسپتال لے جاتے ہوئے والد کا انتقال ہوا بیٹے مفتی نعیم نے تصدیق کر دی ہے مفتی نعیم دل کے آرز میں مبتلا تھے بلاول بھٹو سرداری کہتے ہیں کرونا کی صورتحال میں سندھ کے دو سو انتیس ارب روپے کم کرنا ناانصافی ہے پنچاب کو بھی پورے پیسے نہیں دیئے گئے جب سے وبا آئی ہر متنازم اصلاح شیڑا جا رہا ہے پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیٹ میں ان پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ شہباز شریف سے حجاب ہو کر آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے اے پی سی میں این ایف سی ایوارڈ پر مشافلت کریں گے این ایف سی ایوارڈ کے مسئلے پر تمام اپوزیشن ایک موقف دے گی last 25 years یہ لوکلز کا حملہ سب سے بڑا حملہ ہے جس کے بارے میں ہم ایک سال سے پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی صدق پہ اور حکومت سندھ بھی وفاقی حکومت سے اور پی ٹی آئی حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس کو سیریسٹری لے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کریں اس ایشو کو بھی نظر انداز کیا اس ایشو کو نہ ان لوکلز کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ ہی ہمارا ذرائع معیشت اور ہمارا کسان کو وہ مدد پہنچانے کے لیے کافی وسائل رکھے گئے تھے اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ہیلتھ کے کپیسٹی ہمارا ٹیسٹنگ کپیسٹی اس تیزی سے اضافہ نہیں ہو کر پا رہے تھے جس سے یہ وبا سپریڈ ہو رہا تھا لیکن اب ہی وفاقی حکومت نے اس سپورٹ سپری حکومتوں کو نہیں دی گئے ہم جو ان کا نام کا پی ایس ٹی پی میں پیسہ رکھا گیا ہے کوویٹ کے لیے سیونٹی بلین روپیز وہ کہتے ہیں ہم نے کوویٹ کے لیے رکھا وہ کوویٹ کے لیے نہیں وہ آپ کا صحت کا نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں یہ ان کے اپنے ایم پی ایز اور اپنے ایم این ایز کے الیکشنز کے سلش فنڈ ہے وفاقی حکومت کو پانی کے منصوبے پر خرچ کرنا چاہیے وفاقی حکومت کو روزگار دلوانے کے لیے جو انفرسٹرکچر منصوبے ہیں ان پر پیسہ رکھنا چاہیے اور وہ نہیں رکھتے تھے اس وقت ایک پینڈیمی کے دوران جب آپ کہہ رہے ہو کہ سبائی حکومتیں مقابلہ کریں جب آپ کہہ رہے ہو کہ ہم اپنا سبائی بجٹ کو استعمال کریں ہم اپنا سالانہ سہت کا بجٹ سے ایک گلوبل وبا کا مقابلہ کریں اوپر سے ہم اس بجٹ میں آپ 229 بلین روپیز کم دیتے ہو اور یہ نائنصافی صرف سندھ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے پنجاب کو بھی کم ملا ہے پنجاب کو بھی 400 بلین کم ملا ہے باقی صبحوں کے ساتھ میں نے ذکر کیا تھا اپنا نیشنل اسیم بی سپیچ میں یہ وقت تھا سبائی حکومتوں کو ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے بلاول نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا تو وفاقی وزیر پر آئے مواصلات مراد سعید کا کہنا ہے کہ پپلز پارٹی خود کچھ کرتی نہیں ہے اور دوسروں کو کرنے بھی نہیں دیتی بلاول بھٹو کی سیاست صرف بیانات تک محدود ہے احساس پرگیم پر بھی وہ سیاست کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے بیان پر مراد سعید کا کہنا تھا کہ چیئرمین پپلز پارٹی کو خیبر پختونخواہ دورے کی دعوی دیتا ہوں انہیں دکھاؤں گا خیبر پختونخواہ میں سات برسوں میں کیا کیا پی پی چیئرمین ہمیں بھی سندھ میں دکھائیں انہوں نے اب تک کیا کیا مراد سعید کا کہنا تھا کہ غربت کے لحاظ سے فنس مختص ہونے سے اس سندھ کا دس فیصد حصہ بڑا بلاول جس حلقے سے بھی منتخب ہوئے وہ ابھی بھی پس باندہ ہے ملک سے غربت کا خاتمہ وزیر آزم کمیشن ہے بیفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ کراچی میں پانی کا مسئلہ بنا ہوا ہے ٹڈیوں کے حملے سے سندھ میں چھوٹے کسانوں کا نقصان ہو رہا ہے سندھ جہاں ٹڈیوں کا حملہ ہوا وہاں حکومت نے گاڑیاں ہڑپ کرنے کا منصوبہ بنا لیا وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ بین الاقوامی پروازوں کے لیے فضائی حدود کو جزوی کھول رہے ہیں کرونا کے باعث سمندر پار پاکستانیوں سے زیادہ مشکلات برداشت کی وزیر آزم نے سواجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ فضائی حدود کھولنے کا مقصد بیرون ملک حسے پاکستانیوں کو واپسی کی سہولیات دینا ہے وبا کے دوران سمندر پار پاکستانیوں نے سب سے زیادہ مشکلات برداشت کی سمندر پار پاکستانیوں کی حمت اور حوصلے پر ہمیں فقر ہے وطن واپس آنے والے پاکستانیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ سمندر پار پاکستانیوں کو واپسی پر ہر قسم کی سہولت پر آہم کریں گے سمندر پار وہ خیر پاکستانیوں کی جانب سے ہم پتنوں کی مدد پر ان کا شکر گزار ہوں وبا کے دوران دیارے غیر میں مشکلات کا شکار پاکستانیوں کی مدد قابل ستائش ہے وسیر آزم عمران خان کہتے ہیں وہ حران پیدا کرنے والے مافیات کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا ہر قسم کے مافیہ کا مقابلہ کرنا ہے انہیں بے نکاب بھی کرنا ہے قوم سے سچ کا وعدہ کیا ہے کچھ بھی نہیں چھپایا جائے گا سچ سامنے لانے کا وعدہ پورا کرتے ہوئے حقائق سامنے لائیں گے پاکستان میں کرونا سے ایک ہی روز میں ریکارڈ ہلاکنوں نے اقتماد کو بے سود ثابت کر دیا چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک سو تریپن مریض انتقال کر گئے امباد کی تعداد تین ہزار تین سو بیاسی ہو گئی ایک ہی روز میں ریکارڈ چھ ہزار چھ سو چار افراد میں وائرس کی تشخیص سے تعداد ایک لاکھ اکتر ہزار چھ سو چھاسٹ ہو گئی اب تک صحیح جاب ہونے والوں کی تعداد تریسٹ ہزار پانٹ سو چار ہو گئی پاکستان میں ایس سو پیس کی خلاف پرزی نے کرونا کو بے کابو کر دیا وائرس نے چوبیس گھنٹوں میں ریکارڈ ایک سو تریپن مریضوں کی زندگی نگل لی سدھ میں ایک ہزار تیرہ پنجاب میں ایک ہزار تین سو سنتالیس خیبر پختون خامے سات سو نوے بلوچستان میں ایک سو گلگت بلتستان میں اکیس آزاد کشمیر میں سترہ اور اسٹم آباد میں پچاند میں مریض انتقال کر چکے چوبیس گھنٹوں میں مزید شہ ہزار چھے سو چار افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی مریضوں کی تعداد ایک لاکھ اکتر ہزار چھے سو چھے سٹھ ہو گئی پنجاب میں چونسٹ ہزار دوسو سولہ سندھ میں پینسٹ ہزار اکسو تریسٹھ خیبر پختون خامے بیس ہزار سات سو نوے بلوچستان میں نو ہزار اکسو باسٹھ گلگت بلتستان میں ایک ہزار دوسو تریپن اسلام آباد میں دس ہزار دوسو ستر آزاد کشمیر میں آٹھ سو ترین مریض ہو چکے ایک طرف پاکستان کی صورتحال سے اپ ڈیٹ کیا اور اب دنیا بھر سے آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد چار لاکھ پینسٹ ہزار ہو گئی مریضوں کی تعداد ستاسی لاکھ پچانوے ہزار تک جا پہنچی چھے آلیس لاکھ پچاس ہزار مریض سے حضیاب ہو چکے کرونا وائرس دنیا بھر میں چارٹ لاکھ پینسٹ ہزار زندگیاں نگل چکا مریضوں کی تعداد ستاسی لاکھ پچانوے ہزار تک جا پہنچی امریکہ میں ایک لاکھ اکیس ہزار چارسو چودہ برازیل میں انچاس ہزار نووے برطانیہ میں بیالیس ہزار چارسو اکسٹ اطلی میں چونتیس ہزار پانچ سو اکسٹ سپین میں اٹھائیس ہزار تین سو پنترہ فرانس میں انتیس ہزار چھے سو سترہ جرمنی میں آٹھ ہزار نو سو سات افراد ہلاک ہو چکے کینیڈا میں آٹھ ہزار تین سو چالیس روس میں آٹھ ہزار بھارت میں بارہ ہزار نو سو بہتر ٹرکی میں چار ہزار نو سو پانچ ایران میں نو ہزار پانچ سو سات افغانستان میں پانچ سو سات اور سعودی عرب میں ایک ہزار ایک سو چوراسی اموات ہو چکی ہیں سپریم کیورٹ میں کرونا وائرس اس خود نوٹس کیس پر پنجاب حکومت نے پیشرفت ریپورٹ جمع کروا دی بتایا کہ یومیا گیارہ ہزار ٹیسٹ کیے چاہ رہے ہیں کرونا سے متعلقہ امور انجام دینے والے عملہ صفائی کو حفاظی سامان پراند کر دیا ہے دوسری جانب سپریم کیورٹ میں پنجاب حکومت کی طرف سے جمع کرائی جانے والی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صوبہ بھر میں کرونا مریضوں کے لیے چھ سو اٹھائیس وینٹی لیٹرز مختص ہیں یومیا گیارہ ہزار ٹیسٹ کیے چاہ رہے ہیں ٹڈڈی دل کے حوالے سے ریپورٹ میں بتایا گیا کہ ربی کی فصل کو ٹڈڈی دل سے کوئی نقصان نہیں پہنچا ٹڈڈی دل نے مجموعی طور پر پنجاب کا خاش شدہ پچیس ہزار ایک رقبہ بھی متاثر کیا ہے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں وزیر علیہ پنجاب عثمان بزار کہتے ہیں کرپشن کے ٹڈڈی دل پاکستان کی بنیادوں کو خاش چکے سابق ادوار میں یہ ٹڈی دل پاکستان کی جڑوں کو کھوکلا کرتے رہے وزیر علیہ پنجاب عثمان بزار نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ماضی کے کرپٹ اکمرانوں کی کرپشن کی داستانیں آج بچے بچے کی زبان پر ہیں ماضی کی حکومتوں کی کرپشن کے باعث عوام بنیادی سہولتوں سے محروم رہے پاکستان کو آگے لے جانے کا واحد راستہ ہر سطح سے کرپشن کا خاتمہ ہے عثمان بزار نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان نے کرپشن کے بوتوں کو پاش پاش کیا ہے کرپشن کا خاتمہ ہماری حکومت کا سر فہرست ایجنڈا ہے کرپٹ اناثر کے بے لاغ احتساب سے ہی پاکستان اپنی اصل منزل حاصل کرے گا وفاقی وزیر غزائی تحفظ و تحقیف اخر امام کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران اور امان سے ٹڈی دل کے حملے کا خدشہ ہے اخر امام کا میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے اداروں کی کابشیں قابل تعریف ہیں متاثرہ علاقوں میں ٹڈی دل کو تلف کرنے کے لیے آپریشن چاری ہے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی اداروں سے بی رابطے میں ہیں ٹڈی دل کو تلف کرنے کے لیے اپنی استداد گارڈ بڑھا رہے ہیں ٹڈی دل سے پیدا صورتحال کی مکمل نکتانی کی جا رہی ہے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ متاثرہ علاقوں میں آپریشن کے ساتھ سروی بھی کیا جا رہا ہے افریقہ سے بازریہ امان اور ایران ٹڈی دل کے آنے کا خرچہ ہے ٹڈی دل کی روک تھام کے لیے چھبیس ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا اس میں سے چودہ ارب روپے وفاق اور بارہ ارب سوبے میں دے گئے سی ٹڈی دی نے کراچی میں دور ٹارگٹ کلرز کو گرفتہ کر لیا ملزموں کا تعلق ایمکیم لندن سے ہے سی ٹڈی کراچی نے پیر آبات میں ٹارگٹ کلنگ قتل اقدام قتل سمیت سنگین پارداتوں میں ملوث دو ملزم مدسر اور منحاج شاہد کو گرفتار کر لیا ملزموں سے اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا ملزم قیر قانونی اسلحہ کی خریداری میں ملوث تھی گرفتار ملزموں سے تفتیش جاری ہے ملزموں کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے سی ٹڈی دی کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں اپنوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان دنیا بھر میں مہاجرین کے لیے یو این ایچ سی آر کے قابلی صدائش کانت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے پاکستان میں افغان مہاجرین اور ملزمان برادریوں کے لیے یو این ایچ سی آر کے اپیلوں کے مصبت ردعمل کا منتظر ہے وزیر خارجہ نے اپنے ایک پیان میں کہا کہ پاکستان نے چالیس سال سے زائد عرصے سے لاکھوں افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کرتے ہوئے فراغ دلی یکجہتی اور شفقت کا مثالی مظاہرہ کیا ہے پاکستان آدمی سمدارکیاں بانٹنے کے اصول اور افغانستان کے پائیدار اور جلد پر امن حل کے عظم کی اپیل کا آدھا کرتا ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ چالیس برسوں میں پاکستانی عمام نے لاکھوں افغان مہاشرین کی میزبانی میں مثالی فراغ دلی یکجہتی اور ہمدردی کا مظاہرہ کیا ان انسانی اقدار نے صحت عامہ تعلیم معاشر اور معاشرتی نکلو حرکت میں پاکستان کی جامعہ پالیسیاں تشکیل دی ہیں اسلام آباد پولیس نے ایک مرتبہ پھر امریکی شہری سینثیا جیریچی کے خلاف مقدمہ درج کرنے سے معذرت کر لی رحمان ملک کے خلاف سینثیا جیریچی کی درخواست مسترد کر دی گئی تھانہ بنیگالہ پولیس کی جانب سے ایڈیشنل سیشن جوج کی عدالت میں جمع کرائی جانے والی ریپورٹ میں کہا گیا کہ سینثیا امریکی شہری ہے جس نے بزریا ٹویٹس کومنٹس کیے اگر سینثیا جیریچی کے خلاف کاروائی مقصود ہے تو ایف آئی اے سائیبر کرائم برانچ سے رجوع کیا جائے دوسری طرف سابقہ وزیر داخلہ اور آنما پیپلز پارٹی رحمان ملک کے خلاف امریکی شہری سینثیا جیریچی کی درخواست پولیس نے مسترد کر دی پولیس تفتیش نے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کو الزامات سے بری الزمہ قرار دے دیا ریپورٹ کے مطابق سینثیا جیریچی کے پاس کسی قسم کا ثبوت نہیں درخواست ناقابلی کاروائی ہے دھمکیوں کے الزامات کے حوالے سے سینثیا جیریچی کسی کا فون نمبر تاریخ اور نادھمکی کا وقت بتا سکیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کا الادم ہونے پر پاکستان بار کانسل نے عدالت کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست زائد کرنے کا فیصلہ کر لیا پاکستان بار کانسل کے وائس چیرمن عابد ساکی نے اپنے بیان میں کہا کہ آئینی پیٹیشنز پر تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد نظر ثانی درخواست زائد کریں گے حکومتی دباؤ میں ایف بی آر سے شفاف تحقیقات کی امید نہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وقلہ نے بھی نظر ثانی درخواست پر مشافرہ شروع کر دی کیس کی سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ ایف بی آر کو کیس بھیجنے کے پہلے ہی مخالفت کر چکے ہیں اور اب خبر یہ ہے کہ کرونا وائرس کے باعث دبائی میں پاکستانیوں کی حلاکتوں کی تعدادہ چونتیس ہو گئی چھان بحق ہونے والے پاکستانیوں کو دبائی میں ہی سپر دخواہ کر دیا گیا دنیا پھر میں کرونا وائرس کے وار نہ تھمیں متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس سے پاکستانیوں کی حلاکتوں کی تعداد چونتیس تک جا پہنچی عبود احبی میں پاکستانی سفیر غلام دستگیر نے پاکستانیوں کی حلاکتوں کی تصدیق کر دی پاکستانیوں کو کرونا ٹیسٹنگ کی مفت سہولیات کی فرامی پر پاکستانی سفیر نے عرب امارات حکومت کا شکریہ ادا کیا اور اب موسم کی صورتحال بالائی پنجاب کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہمام کے ساتھ گیلے شمک اور موشلہ دہار بارش کی نبی سنا دی گئی 25 جن سے بقاعدہ مونسون بارشوں کا آغاز بھی ہوگا میک میں موسمیات کے مطابق بالائی پنجاب کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں آنتھی اور گرش جمع کے ساتھ بارش کا امکان ہے ملک کے بیش سر علاقوں میں موسم گرم اور خوشکنشت کے سندھ اور ولوچستان میں شدید گرم رہے گا موسم کا حال بتانے والوں نے جڑوان شہروں سمیت لاہور، سیالکورد، گجراد، گجرانوالا، جہلم، حریپور، ایپیٹ آباد، مظفرہ بار سمین ملک کے بالائی علاقوں اور تھر پارکر میں بھی پری مونسون کی نبی سنائی بارشوں سے گرمی کی شدت میں بھی نمائیہ کمی ہوگی عالمی اوفر پر ہو کیا رہا ہے یہ آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا اور اب عالمی اوفر سے خبر یہ ہے کہ وادی گلوان میں بھارت سے جھڑپی انچین نے تفصیلات چاری کر دی انچین کی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گلوان چین کا حصہ ہے بھارتی فوجیوں نے غیر قانونی طور پر حدود میں مداخلت کی کوشش کی چین اور بھارت کے درمیان وادی گلوان میں جھڑپیوں کی تفصیلات سامنے آ گئیں چینی وزارت خارجہ نے تفصیلات میں بتایا کہ بھارت کے ساتھ لائن اوفر ایکچول کنٹرول پر واقعہ وادی گلوان چین کا حصہ ہے کرونا وائرس کے حوالے سے عالمی ادارہ صحت میں خطرے کی گھنٹی بجاتی عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی ووا قدرناک مرحلے میں داخل ہو گئی کرونا وائرس کا پھیلاؤ مزید تیز ہو گیا ہے عالمی ادارہ صحت نے کرونا وائرس کے حوالے سے دنیا کو خبردار کر دیا تمام متاثرہ ممالک کو ہدایت کی گئی کہ وائرس سے احتیاطی تدابیر پر عمل درامت جکیمی بنایا جائے دنیا بھر میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ تیز ہو گیا ہے متاثرہ مریضوں کی تعداد انتہا کو پہنچ چکی ہے اور اب ٹوڈے سپورٹس کھیل کے میدانوں سے خبر یہ ہے کہ قومی کرکٹیم کے آل راؤنڈر شویف ملک کا دورہ انکلینڈ کا شیٹیو تبدیل ہو گیا شویف ملک اتھا اسے ان کو ٹین کی روانکی کے وقت جوائن نہیں کریں گے فیملی سے ملاقات کے کچھ روز بعد انکلینڈ روانہ ہو گی قومی کرکٹر شویف ملک دنیا بھر میں لکڈاؤن اور سفری پاپندیوں کی وجہ سے فیملی سے ملاقات نہ کر سکے اور اب علاقہ ہی خبریں بھنجربار بولیس نے پچانوے لاکھ سے زائد مالیت کی ڈکیتی کرنے والے ساتھ ملزموں کو گرفتار کرتے ہوئے حوالات میں بند کر دیا ملزمان کے قبضہ سے تمام چوری شدہ سامان بھی برامت کر لیا گیا تھانہ چون کے علاقے میں ملزمان نے رات کی تاریخی میں کنسٹرکشن کمپنی سے پچانوے لاکھ سے زائد مالیت کا سامان چوری کیا ساتھ ملزمان سیکیورٹی گارڈز کو تشدد کے بعد باندھ کر قیمتی سامان دو ٹرکوں میں لوڈ کر کے لے گئے ڈکیتی کی واردات پر سی سی پی او لاہورٹ کے نوٹس لیا تھا آپ کو اہام خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں ہنچربال سے جہاں پر آپ کو بتائیں کہ ہنچربال پولیس نے پچانوے لاکھ سے زائد مالیت کی ڈکیتی کرنے والے ساتھ ملزموں کو گرفتار کرتے ہوئے حوالات میں بند کر دیا ملزمان کے قبضہ سے تمام چوری شدہ سامان بھی برامت کر لیا گیا تھانہ چون کے علاقہ میں ملزمان نے رات کی تاریخی میں کنسٹرکشن کمپنی سے پچانوے لاکھ سے زائد مالیت کا سامان چوری کیا سات ملزمان سیکیورٹی گارڈز کو تشدد کے بعد باندھ کر قیمتی سامان دو ٹرکوں میں لوڈ کر کے لے گئے ڈکیتی کی واردات پر سی سی پی او لاہورٹ نے نوٹس لیا تھا بدین میں موٹر سائیکل سوار نے فائرنگ کر کے نوجوان کو قتل کر دیا بدین کے علاقے بوکی میں موٹر سائیکل سوار کی فائرنگ سے ایک شخص زہیب حلاک ہو گیا ملزم فرار ہو گیا فائرنگ سے علاقے میں خوف و حیراز پھیل گیا پولیس نے ناش قبضے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا سیالکوٹ میں غیر حاصری پر ڈاکٹرز کی چھٹی پنترہ ڈاکٹر نوکری سے فارغ ہو گئے سوشل سیکیورٹی ہسپتال کو کرونا سے متاثرہ مریضوں کے لیے مختص کیا گیا تھا جہاں پر ڈاکٹرز کی عدم موجود کی کے باعث مریضوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وقل پرسن کرونا ڈاکٹر تصدقی ریپورٹ پر ایمیس گورنمنٹ علامہ اقبال میموریل چیچنگ ہسپتال نے کاراوائی کرتے ہوئے لیڈی ڈاکٹرز سمیت پنترہ ڈاکٹرز کو نوکری سے برخواست کر دیا جبکہ اکیس ڈاکٹروں کو شوکاس نوٹیسز بھی جاری کر دیا گئے ڈیپیٹی کمیشنر نوشہرہ نور ولی خان کی ہدایت پر ارزیلا پر میں گرینڈ آپریشن اسیسن کمیشنر تحصیل پبی بینش اقبال نے پبی تارو جببہ اکبر پورا بازار میں مختلف دکانتاروں مزرسیت اشیاء زائد المیاد اور صوبائی حکومتی ایس اوپیز پر عمل درامت نہ کرنے والوں کے خلاف کاراوائی کرتے ہوئے متحدد دکانیں اسیل کر کے آٹھ افراد کو گرفتار کر لیا دیکھتے ہیں ماجید خطے کیلی پوچ ڈیپیٹی کمیشنر نوشہرہ نور ولی خان وزیر کے ہدایت پر زلہ بر میں گرینڈ آپریشن جاری ہے اسیسٹن کمیشنر تحصیل پبی بینش اقبال نے تارو جببہ اکبر پورا اور نواہی راکجات میں مختلف کرین سٹورز فروٹس کولڈ رنگز جنرل سٹور اور موظر سہت فراغ زائد المیاد اشیاء اور حکومتی اسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے آٹھ افراد کو جیلگی راہ دکھائی اور ساتھ دکانوں کو سیل کر دیا اس موقع پر اسیسٹن کمیشنر بینش اقبال نے کہا کہ کرونا وابا کے روپ تام کے پیش نظر صوبائی حکومت کے حکامات کے مطابق سماجی دوری ماس کے استعمال اور لاگ ڈاؤن کو یقینی بڑی اب قبر شامل کرتے ہیں فیصلہ باد کے علاقے ڈجگورٹ سے جہاں پر اسو پیس کی خلاف پرسی پر بنیادی مرکزی سہت کی گراؤن میں کبرڈی ٹورنمنٹ پر اسسٹن کمیشنر عمر مقبول کا شاپہ شاہ کھلاری گرفتار متعدد فرار ہو گئے ڈجگورٹ کے علاقے رب حرالہ میں بنیادی مرکزی سہت کے گراؤن میں کبرڈی ٹورنمنٹ کروایا جا رہا تھا کبرڈی کی چارٹی میں اور شاہ کھلاری گراؤن میں موجود تھے اسسٹن کمیشنر عمر مقبول نے چھاپہ مار کر ٹورنمنٹ رکوا دیا اور شاہ کھلاری گرفتار کر لیا جبکہ متعدد فرار ہو گئے ایسی عمر مقبول کا کہنا تھا کہ دفعہ 144 نافذ ہونے پر لوگوں کا حجوم قانون کی خلاف پرسی ہے پتوکی میں 18 سالہ نوجوان کو اخواہ کر لیا کیا باز جا بھی نہ ہونے پر لواہکین سراپہ احتجاج بن گئے اور پریس کلپ پتوکی کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا لواہکین نے ارباب اختیار سے لڑکے کی باز جاوی کے لیے کوششیں تیز کرنے کا مطالبہ کیا پتوکی سے شاہ جاوی جاوی کی ریپورج پتوکی بائی پاس پر دو گروپوں میں ہونے والی لڑائی کے دوران اغواہ ہونے والا 18 سالہ نمان تا حال باز یاب نہ ہو سکا جس پر وہ رساہ نے پریس کلپ پتوکی کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروایا اور ایک گنڈا گروپ ہے یہاں پہ کہ عرصہ ہمارے پاس تیرہ مہینے ہو گئے ہیں وہ یہ جو اڈا فیس نہیں دے رہے اور سات چھ دو ہزار بیس کو ہم مشورہ ہو کے وہاں پہ آکے انہوں نے ایسی گنڈا گردی کی ہے فیس تو دینا در کنار ہمیں خوب دو دو کو پندرہ بیس لوگوں نے کیا ہے جس سے میری نا کی ہڈی بھی فریکچر ہو گئی اور جاتے ہوئے میرے بھانجے نمان حیدر کو اغوا کر کے لے گئے جس کا ایک مقدمہ درج ہوا ہے تین سو تین بٹا دو ہزار بیس اور جناب آج تک ہمارا بچہ جو ہے نا بازیاب نہیں ہو سکا ہمارا اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ برہ میربانی ہمارے بچے کو بازیاب کرایا جائے احتجاج کرتے ہوئے ورسا اور اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار آئی جی پنجاب اور ڈی پی او قصور سے ملزمان کے خلاف فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین نیازمت کے ساتھ شاہ جویج چودری ٹی وی ٹو ڈے پتو کی جو جتنا محدود وہ اتنا ہی کرونا سے محفوظ گھر رہیے محفوظ رہیے اس کے ساتھ ہی نیوز بلٹن اپنے اختتام کے پانشاہ مزید فبروں اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹو ڈے کیونکہ خبر سب سے پہلے ٹی وی ٹو ڈے خبر